بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تب ہی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرما دیا قول اے پیغمبر یہ دعا کیا کر ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما کیا مطلب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل علم نہیں تھا ان کے علم میں کوئی کمی باقی تھی کہ جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی زیادتی علم کا یہ دعا کر رہا ہے علم میں اضافہ فرما اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ علم کی اتنی منزلیں ہیں اتنی منزلیں ہیں وہ کبھی خطب ہونے والے نہیں اے پیغمبر جو تجھے علم ہم نے عطا کر دیا ہے ابھی بھی اتنے اس کی منازل باقی ہیں کہ آپ اس میں اضافہ کی دعا کرتے رہیے اور ہر لمع علم کی منزلیں آگے سے آگے بڑھتی رہتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ علم اللہ تبارک و تعالی کا خاصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی فوقیت اس علمی کی وجہ سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی لا محدود ذات ہے تو اس کی صفات بھی لا محدود ہیں لہٰذا اس کا علم بھی انفینیٹی لا محدود اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے ایسا علم اللہ تبارک و تعالی کا ہے اس علم کا حصہ اللہ انسانوں میں تقسیم کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی منازل جو محدود نہیں ہے بلکہ اس کی منازل غیر محدود ہے آپ کو تو ایک حصہ دیا اور آپ اب مزید مزید آگے سے آگے بڑھتے رہیں صبح شام علم کے منازل تیہ کرتے رہیں لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا علم